کوئی میسیز دو گئے اس حکومت کو کیا پیغام ہے اس حکومت کو آپ نے اس حکومت کو یہی پیغام ہے بھائی جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم غریب کے لیے کریں گے ٹھیک ہے آٹا سستہ ہوگا کی سستہ ہوگا ٹھیک ہے اور بھی نہیں سستی ہوگی جو بھی آتا ہے نا پھر وہ ان کی وہ بات نہیں ہوتی ہے وہ انہیں کہ باج رہنا منگائی زیادہ ہو جاتی ہے کام نہیں ہوتی اسلام علیکم پاک ٹی وی ٹونٹی فور کے ساتھ میں ہوں شاہد اکنواز تیزہ بات پر میرے ساتھ ایک بائیکی والے بھائی موجود ہیں یہاں پہ کافی رش ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کر جا رہے ہیں اپنی اپنی لوگوں نے قربانی کا سوچ رہے ہیں قربانی کرنی ہے جانتے ہیں اس بھائی سے کہ کس طرح اس مہنگائی کے دور میں آپ قربانی افورٹ کرو گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھائی جان اس مہنگائی کے دور میں جو ہے قربانی قربانی جو ہے بکرہ تو پینتیس سے چالیس ہزار چاس ہزار تک ہے تو ایسے غریب لوگ جس طرح بائیکی والے ہو گئے اور مزدورکار ہو گئے ان کے لئے تو یہ جو ہے نہ بڑا مشکل ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے باقی یہ ہے کہ یہ بائیکی میں چلا رہا ہوں کبھی روز کا پانچ سو ہوتا ہے کبھی چھ سو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نہ گزارا بڑا مشکل سے اور دن با دن میں گئی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب سے پیٹرول بڑا ہے کرائیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے کیا ریاکشن ہوتا ہے لوگ کیا سوال نہیں کرتے کہ ہر اتنا کرائی کیوں مانگ رہے ہو میرا با جان پیٹرول بڑا ہے نا تو لوگوں کو ذہن میں اوپرا نہیں ہے جو پہلے کرائے دیتے تھے وہ ہی کرائے دیتے ہیں کوئی ریڈ وہ بڑھاتے نہیں ہیں پیسے زیادہ دیتے نہیں ہے ہماری مجبوریہ بھی اس فیڈ میں ہم آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں جو ہے نا کم از کم روز کا پندر سو دو ہزار اپنے پہ جا کے گزارا ہوتا ہے اور بھائی کیا والے جو ہے نا کبھی چھے سو ہو جاتا ہے کبھی آٹھ سو زیادہ سے زیادہ کبھی آسا دن آ جاتا ہے زال ہو جاتا ہے کوئی میسیج دو گئے اس حکومت کو کیا پیغام ہے اس حکومت کو آپ گیا اس حکومت کو یہی پیغام ہے بھائی جو بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم غریب کے لیے کریں گے ٹھیک ہے آٹھا سستہ ہوگا کی سستہ ہوگا ٹھیک ہے اور بجلی سستی ہوگی جو بھی آتا ہے نا پھر وہ ان کی وہ بات نہیں ہوتی ہے وہ ان کے باز رہنا منگائی زیادہ ہو جاتی ہے کام نہیں ہوتی ہے شکریہ